واؤ کوئل بہت پیاری تھی آپ کو یہ آواز ہے رہی کوئل کی تو آج میں بتا رہا ہوں میرے ایک دوست نے آلو لے کر آیا ایک سبجی والے سے اور آلو لے کر اس نے مجھے فون کر کے پوچھا نون میڈی کو فرینڈ ہے کہ میں نے اس کو بوائل کر لیا پہلے دھو لیا پھر بوائل کر لیا اور اب میں چھیل کر پھر سبجی بناوں گا تو اب تو کرونا چلا جائے گا نا تو میں نے سوچا اور ایسے بہت سارے کوششنز آ رہے ہیں فیس بک پر بھی میرے اور پرسنلی بھی لوگ پوچھا کرتے ہیں تو سبجیاں، انڈے، فل، پیسے، نوٹ آپ کیسے سمیت سنکرمنٹس ان کو بچائیں پہلا تو میں میسیج دوں گا اس کو لے کہ بہت زیادہ پینک بھی مت ہوئی ہے پیرانوائیڈ بھی مت ہو جائے شکی بھی مت ہو جائے کہ ہر جگہ آپ کو لگے کہ وائرس یہاں بھی تو نہیں بہت سارے لوگ obsessive composite disorder میں جیسے ہاتھ بار باری گھر میں بیٹے بیٹے بھی پچیس بار دوتے ہیں ویسا کرنا شروع کر چکے ہیں دیکھیں، کوئی بھی آپ جیسے for example سبجی والے سے گھر میں سبجی کا ٹھیلہ آیا اور لیے اپنے یہ باہر سے سبجی لا رہے ہیں تو سبجی کو جو لا رہے ہیں اس کنٹینر میں، اس ٹھیلے میں لائے وہ ٹھیلے کو ایک الگ کونے میں رکھے اور سبجی کو کسی دوسرے برتن میں اڑے لیجے، ٹھیک ہے اور پھر یادی وہ polythin ہے تو اس کو ڈسکارڈ کرجی، رسٹ بین میں ٹھیلہ ہے تو ایک جگہ الگ رہنے دیجئے اس کو دھوپ میں، بعد میں سکھنے ڈالے گیا ٹھیک ہے، ایک اب وہ جو کنٹینر میں آپ نے سبجی لے لی اس کو اچھی طرح سے دھو لیجئے رننگ ٹیپ وارٹر میں، نل کے نیچے ٹھیک ہے، اور پھر کچھ گھنٹوں کے لیے رگ لیجئے، کم سے کم چھ گھنٹے کے لیے اور جب چھ گھنٹے کے بعد یوز کریں گے تو یعنی سلاد ہے، تو پھر سے دھو کے پھر سے دھویں گے اور پھر کٹ کے یوز کریں گے، آپ سبجی بنا رہے ہیں تو ویسے ہی رسک ختم ہو جاتی ہی کوک چیزوں میں فل ہیں، فل آپ کیونکہ کٹ کے کھائیں گے تو چھ گھنٹے کے بعد اس کو ایک بار پھر سے سویں گے آپ کو کسی کیمیکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں گرم پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں یہ سب نہ کریں، اچھا ان سب ہی سٹیپس کے بعد جیسے آپ نے وہ تھیلہ پکڑا تھا تو تھیلے کو جب آپ نے سبجی نکال کے تھیلے کو کہیں پر رکھ دیا یا پولیتھین کو رکھ دیا، اس کے بعد آپ کو پھر سے ہینڈ واش کرنا ہے، کوئی بھی ایسی سرفیس کو چھونے کے بعد جو پوٹینشلی باہر سے آئی ہے اس کے بعد آپ کو ہینڈ واش کرنا ہے اب تو یہ ہوئی سبجی فلوں کی بات، ایگ جہاں تک بات ہے یعنی آپ ایگ کو کسی بھی روپ میں کوک کر رہے ہیں، چاہے وہ بوائل ہے، چاہے اوملٹ ہے، تو وہ اس میں کوئی بھی رسک نہیں رہ جاتی ہے، اسی طرح سے ملک میں بھی یعنی آپ بوائل کر رہے ہیں تو پیسے جو ہیں نوٹ، یہ کیونکہ بہت سارے ہاتھوں سے گزرکتے ہیں، اس وجہ سے ان میں definitely سنکرمن ہو سکتا ہے تو بیس طریقہ ہوتا ہے کہ نوٹ کو آپ ایک پرس میں رکھیں جب بھی کسی جگہ سے کچھ خریداری کر رہے ہیں چینج دکاندار سے لینے کی جگہ اس چینج کا کچھ اور لے لیجے، چھوٹا موٹا چینج ہے تو، یا پھر چینج لیا ہے تو اس کو پرس میں رکھیں آپ پرس میں رکھنے کے بعد جب آپ اپنی جیب میں سینٹائزر لے کر جائیں باہر خریداری اور پرس میں رکھ لیا پرس کو جہاں بھی رکھنا ہے بائک میں، جیب میں، کار میں اس کے بعد سینٹائزر سے ہینڈ کلین کر لیا گھر آئے آپ، گھر آکے پہلا کام سابون سے ہاتھ دھونا ہے اس کے بعد پھر سے پرس کو نکال کر یا تو اسی کپڑے میں آپ رہنے دیجئے پینٹ میں، شرٹ میں یا پھر کار میں تو کار میں رہنے دیجئے کہیں بھی ایک کونے میں یا تو نکال کے اس کا ایک کونہ ہوگا وہاں پرس رکھ دیجئے ایک دن تک کے لیے لگ بگ بارہ گھنٹے سے زیادہ کے لیے کیونکہ یہ وائرس سرفیسے اس پر کچھ گھنٹے جیویت رہ سکتا ہے اور کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی سیلانی کی شمطہ میں بہت تیجی سے کمی آتی چاہتے ہیں تو یہ جب آپ نے کر لیا اس کے بعد دوبارہ ہینڈ کلین پھر سے کر لیجئے جب آپ نے پرس کچھ ہوا اس کے بعد ہینڈ کلین کر لیجئے تو that's it ہینڈ سینٹریزر ہینڈ کلیننگ کی جگہ دی لے سکتے ہیں تو ہینڈ واش پراپرلی کرنا ہے جو سارے سٹیپس ہیں یہ میں پھر سے ایک بار بتا دوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات سیون سٹیپس یہ آپ کو ہمیشہ کرنے ہر بار کے ہاتھ دونے میں تو یہ تھی بات سبجی فل انڈے پیسوں کو کیسے سینٹریز رکھیں اور کیسے پیرنائیڈ اور پینک ہونے سے بچیں میں آپ کا دوست آپ کا حیطہشی ڈاکٹر آب ویقت اگروال یہ جانکاری آپ کو دے رہا تھا thank you